نمشکار دوستو میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی فریڈے دوستو مووی لیورز کے لیے یہ سال کافی بہترین ہونے والا ہے کیونکہ ابھی تک کئی بڑی فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں ان میں پتھان، بھولا، جون وک اور آنٹ مین جیسی کئی فلمیں شامل ہیں ان سب کے علاوہ کئی ایسی فلمیں اور بھی ریلیز ہونے والی ہیں جن کا آڈینز بے سبری سے انتظار کر رہی ہے انہی فلموں میں ایک اس سال کی مچ اویٹڈ فلم مشن ایمپوسیبل 7 ریلیز ہو چکی ہے یہ مشن ایمپوسیبل سریز کی ساتھوی فلم ہے اس سے پہلے ریلیز ہوئی اس فرنچائزی کی سبھی فلمیں آڈینز کو بہت پسند آئی ہیں آپ کو بتا دوں اس فرنچائزی کی شروعات سال 1996 میں ہوئی تھی تب ہی سے لے کر ابھی تک اس سریز کی سبھی فلموں کو دنیا بھر میں خوب پسند کیا گیا اور ٹوم کروز ورڈ وائٹ سوپر سٹار بن گئے آج ٹوم کروز کا نام دنیا بھر میں ٹوپ ایکشن ہیروز کی بیچ لیا جاتا ہے دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ٹوم کروز نے آئی ایم ایف ایجنٹ ایتھن ہنٹ کا رول پلے کیا ہے ان کے علاوہ فلم میں زیادہ تر وہی سٹار کاش نظر آئی ہے جو اس سے پہلے سریز کی سبھی فلموں میں دیکھے گئی ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈریکشن کی بات کریں تو فلم کا ڈریکشن کیا ہے کرسٹوفر میکوئرین نے جو اس سے پہلے اسی فرنچائزی کی دو اور فلموں کا بھی ڈریکشن کر چکے ہیں گائز مشن ایمپوسیبل 7 کی سٹوری لائن پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو اس میں اس سریز کی پچھلی فلم فال آؤٹ کی کہانی کے دورند بعد کی سٹوری دکھائی گئی ہے کسی وجہ سے ایک سب مارین امریکہ اور روس کے بیچ تکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے سبھی ایجنٹ مارے جاتے ہیں اس گھٹنا کے بعد پھر سے ایتن ہنٹ کی ٹیم اور آئی ایم ایف مل کر دنیا بچانے میں لگ جاتے ہیں فلم میں دکھائے گا ہے کہ کیسے دنیا تباہی کی کگار پر ہے اسی کی چلتے ایتن اور ان کی ٹیم اس کا توڑ ڈھونڈنے نکلتے ہیں واسطہ میں یہ ایک ایمپوسیبل مشن ہے جس کے لیے پوری دنیا کا ورطمان اور بھوشش دونوں دعو پر لگے ہیں ویسے جاہر سی بات ہے کہ ہیرو اینڈ میں کامیاب ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سسپینس ہے کیونکہ اس کے لیے سب ہی کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا باقی اس مشن میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ فلم دیکھنے پڑے گی آپ کی جانکر اگر یہ بتا دوں کہ مشن ایمپوسیبل سیریز کی یہ ساتھوی فلم ریلیز بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے میکرز اس کے دوسرے پارٹ کی بھی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں جی ہاں مشن ایمپوسیبل ڈیر ڈریکننگ پارٹ ون ریلیز ہو چکا ہے اور اس کا دوسرا پارٹ یعنی کی مشن ایمپوسیبل ڈیر ڈریکننگ پارٹ ٹو 28 جھول 2024 میں ریلیز کیا جائے گا دوستو فلم کی لیندھ لگ بگ 2 گھنٹے 30 منٹ کی ہے جو تھوڑی لمبی ضرور ہے لیکن فلم میں جگہ جگہ اتنے خطرناک سٹنٹ اور ایکشن سیکوئنس دکھائے گئے ہیں کہ یہ آپ کو کہیں بھی بور فلم نہیں ہونے دیں گے اس سیریز کی ابھی تک 6 فلمیں جرور ریلیز ہو چکی ہیں لیکن اس فلم کی کہانی بالکل نہیں ہے اور کہیں پر اولڈ کنٹینٹ دیکھنے کو نہیں ملتا فلم میں ایک انجان دشمن ہے جو چھپے رہ کر دنیا ختم کرنے پر طلاع ہے اور اس سے لڑنا اور پوری طرح آرانا سچ میں ایک ایمپوسیبل ٹاسک ہے لیکن ٹوم کروز اور اس کی ٹیم نے اسے پوسیبل کر دیا ہے اس کے علاوہ آج کی ٹیکنک استعمال کرنے والوں کو یہ فلم سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کس طرح اس ٹیکنک کا استعمال کرنے سے دنیا بنائی اور بگاڑی جا سکتی ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ٹوم کروز نے اپنے خطرناک اسٹنٹ خود کیے ہیں کئی بار لائف شوٹنگ اور کرو میمبرز اس بارے میں بتا چکے ہیں کہ فلم کے میکسیمم ایکشن سیکوینس اور خطرناک اسٹنٹ ٹوم کروز خود ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس فلم میں بھی ایسے کئی سینز ہیں جن میں انہوں نے بولی ڈبل کا استعمال نہیں کیا ہے خاص کر فلم میں بائیک جمپالا سین تو ایسا ہے جسے دیکھ کر تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جبکہ یہ سین ٹوم کروز نے خود ہی کیا ہے ویسے بھی اسی وجہ سے ہی دنیا ٹوم کروز کی دیوانی ہے اگر ٹوم کروز کے لائف ایکشن کے دیوانے ہیں تو یہ فلم صرف اور صرف آپ کے لئے ہی بنائی گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس سریز کی پچھلی سبھی فلمیں دیکھ چکے ہیں تو آپ کو یہ فلم بھی ضرور دیکھنی چاہیے حالانکہ اس بر فلم میں دشمن انجان ہے جسے سمجھنے کے لئے تھوڑا دماغ لگانے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کی کہانی کو دھیان سے دیکھیں گے تو سچ میں یہ آپ کے خوش اڑا دے گی اس کے علاوہ فلم کے نیگٹیب پوائنٹس کی بات کریں تو ویسے تو فلم میں نیگٹیب پوائنٹ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے اور ہمارے حساب سے فلم میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی فلم کی لیند کو لے کر آپ میں سے کافی لوگ شکایت کر سکتے ہیں ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ فلم تھوڑا چھوٹی ہوتی تو اور بھی بہتر ہوتا یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ لمبی فلمیں پسند نہیں ہیں ان کے لیے یہ فلم کئی جگہ بور لگ سکتی ہے اوورال فلمی فریڈے کی طرف سے اس فلم کو ملتے ہیں فور آنٹ آف فائیو سٹار ویسے اگر آپ نے مشن ایمپوسیبل 7 دیکھ لی ہے تو آپ بتائیے آپ کو یہ فلم کیسی لگی ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بولیں ان فیوچر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فلمی فریڈے کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ترند پل سکے تو اس تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ بہت بہت دھنے والد آپ کا دن شب ہو